شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ ایک دم مفید ٹوٹ کے دستوں کا خوری اعلان اگر کسی شخص کو دست کا عارضہ لاحق ہو تو وہ ایک پیالہ دودھ لے کر موں سے لگائے جبکہ دوسرا شخص ایک لیمو لے کر اس کا رس دودھ میں ٹپکاتا رہے اس دوران متاثرہ شخص دودھ برابر پیتا رہے دست روکنے کا تیز بہدف نسخہ ہے کوئلوں پر شکر ڈالیں اور خارش کی بیماری ختم خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ اہستہ اہستہ اوپر ڈالتے جائیں اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں یہ بیماری ختم ہو جائے گی ایک چمچ گنے کا رس اور سوکھے ہوئے اچار کا مزہ پھر سے دوبالا اگر اچار سوک جائے تو اس میں چائے کا نصف چمچ گنے کا رس ملا دیں اس کے مزہ میں ایک بار پھر تازگی آ جائے گی سالہا سال پرانا درد تین دن میں ختم سالہا سال پرانا درد ہو زخم نہ ہو دودھ آگ پر رکھیں اور اس میں اتنی مقدار میں نمک ڈالیں کہ وہ دودھ پھٹ جائے دہی سا بن جائے دو تین دن درد والی جگہ پر رکھ کر باندھ دیں انشاءاللہ شفا ہوگی نہائیت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے گلے کی خراش کا علاج گلے میں خراش ہو تو اپنے کان کے اندر خجلی کریں کیونکہ کان کے اندر رگوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہاں خارش کرنے سے آپ کے گلے کو خود بخود سکون پہنچے گا کسی نہائیت ہی شور والی جگہ پر کسی کو سننے میں دشواری ہے تو کسی شخص کی بات سننے کے لیے دائیں کان کا استعمال کریں کیونکہ دائیں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے سنتا ہے پیدل چلنا لا علاج امراض کا خود ایک علاج ہے اور سب سے بڑی بات پیدل چلنا سنت نبوی ہے خوابی طبی خیر گیس دائمی قبض دل کے امراض مٹاپا بواسیر ہر قسم کی بات دی ان سب امراض کی ایک بہت بڑی وجہ پیدل چلنا ہے کیونکہ جب ہیزا کھا کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور چلت پھرت ہوتی نہیں تو یہ کھائی دھوئی ہیزا متعفن ہو جاتی ہے اور پھر وہی ہیزا بجائے شفا اور بدن کا جزو بننے کی بیماری بن جاتی ہے پیدل چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائے اور امراض سے نجات پائیں گلیسرین لگائیں داغ دور بھگائیں کپڑے پر چائے کے داغ ہوں تو اس پر گلیسرین لگائیں تھوڑی دیر بعد گرم پانی سے دھولیں داغ سفید سوتی دھاگے کے کپڑے پر ہوں تو کپڑے پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں داغ ساف ہو جائیں گے جلے ہوئے حصے پر میٹھا لیپ لگائیں جلن بھگائیں اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو پانی میں چینی گھول کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں پانی کم از کم مقدار میں ملائیں جس سے محول گھڑا رہے گا اور اس سے لیپ جلن کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا بالوں سے جنوں کا خاتمہ ایک لیمو لے کر اس کو درمیان سے کٹ لیں اور پھر اسے بالوں میں رگڑیں اس کا رس بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اسے دو گھنٹے لگا رہنے دیں پھر نیم کے پتوں کو پانی میں اُبال لیں اور اس پانی سے سر دھولیں احتیاط کریں کہ یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے یوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور بالوں میں چمک آ جائے گی اگر ہاتھ جل جائے تو اگر ہاتھ جل جائے تو فوراں کپڑے دھونے والا نیل اور ٹوٹ پیسٹ مکس کر کے لگائیں جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے پرانا بخار میدے کی گرمی اور ٹائ فیڈ کا علاج پرانے بخار میدے کی گرمی میدے کا آل سر اور جن کو بھوک نہ لگتی ہو جس کو ہر سال ٹائ فیڈ ہو یا ہر دس پندرہ دن بعد بخار ہو اس کے لیے ہمارا خاندانی آجمودہ نسخہ حاضر خدمت ہے نسخہ ہوا الشافی آدھ پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر صبح گرینڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکالیں اتنا پانی نکالیں کہ لیڑھ لیٹر والی بوتل بھر جائے اس میں ایک پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں اور صبح نہار مو آدھا کپ استعمال کریں کھانے کے بعد پانی اور صحت کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے میدہ نکارہ ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کھانے کے بعد پانی جتنا صحت کو نقصان دیتا ہے اتنا اگر کھانے کے بعد ایک چمچ زہر استعمال کیا جائے تو وہ بھی شاید کم نقصان دے الغرض کھانا کھانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک پانی بلکل نہیں پینا چاہیے سفید بال کالے آزموتہ ٹوٹکا آپ بھی آزمائیں تین عدد آملے کا مربع ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح شام کھایا جائے یہ ٹوٹکا پانچ سے چھ ماہ استعمال کیا جائے تو میرے بال دوبارہ سے سیاہ ہو گئے اور اب تک ایک بال بھی سفید نہیں ہے اب بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں یہ ٹوٹکا حافظہ کے لیے بھی لا جواب ہے کھٹا دہی منٹوں میں میٹھا ایک برتن میں ململ کا کپڑا بچھا کر کھٹا دہی اس میں ڈال دیں پھر کپڑا اٹھا کر دہی ہلکا ہلکا دباتے جائیں جب دہی کا کھٹا پانی نکل جائے تو کسی برتن میں نکال لیں اس میں تھوڑا سا دوز ڈالیں اور چمچ سے ہلائیں دہی پھر سے میٹھا ہو جائے گا نظر تیز کرنے کے لیے چار ادھ بادام چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیئے شگر کے مریض کا احسان اور سستہ علاج ہول شافی بھوسا پنجابی میں جسے توڑی کہتے ہیں جو بھینس اور گائیں وغیرہ کو بطور چارہ کھلاتے ہیں ایک چٹکی بھر دوسا لے کر مٹی کے بطن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رات کو بھگو دیں اور صبحاں چھان کر میہارمو پی لیں ایک ہفتہ بعد شگر ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت ہی لا جواب ٹوٹکا ہے والد صاحب نے جس کسی کو بھی بتایا فائدہ ہوا ایک عزیزہ کے بچے کو پانچ سو تک شگر تھی اس کو بھی یہی نسخہ استعمال کروایا اس کی شگر چند دنوں میں کم ہو کر دو سو پچاس تک رہ گئی کالی خانسی کے لیے حیران کن ٹوٹکا ایک لا جواب ٹوٹکا پیش خدمت ہے کالی خانسی کے مریض بچے کے گلے میں لہسن کے جوے کو چھیل کر ان کا ہار بنا کر پہنائیں اس سے آرام آ جائے گا کیونکہ لہسن سے ایک یوہر نکل کر ہوا میں شامل ہوتا ہے ہوا سانس کے ذریعے پھیپڑوں میں جاتی ہے تو خانسی سے آرام آ جاتا ہے بچت بھی شفا بھی کمردرد اور جوڑوں کے لیے سستہ ترین ٹوٹکا آدھ پاو میتھرے کوٹ کر صفوف بنا لیں ایک چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ سے کھائیں مٹاپا اور پھولا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے ڈالیں اور سبزیاں موٹے اور پھولے ہوئے پیٹ کو کم کرتی ہیں اور آملے کے اچار کا استعمال بھی مٹاپا کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے آنکھ اور دماغی طاقت کے لیے پچاس سالہ آزمدہ نسخہ خوال شافی گری بادام ایک چھٹانک استخدوس آدھی چھٹانک دھنیا آدھا چھٹانک خشخاص ایک چھٹانک سونف ایک چھٹانک مصری حسب ضرورت ورک چاندی حسب ضرورت دانہ چھوٹی علائچی حسب ضرورت اگر مصری کے بجائے خالص شہر استعمال کر لے تو یہ نہایت ہی خوش ذائقہ ماجون بن جائے گی خوراک بعد از ہیزا صبح دوپہر شام ایک جمت چائے والا استعمال کریں خواتین یہ ٹوٹکا سنبھال کر رکھیں ہاتھوں سے دنیا لہسن یا دوسری سبزی کی بودور کرنے کے لیے ٹوٹ پیسٹ کو ہاتھوں پر مل کر دھو لیں بودور ہو جائے گی تھوڑے سے نیم کے پتے اور ناک کی ہڈی کا بہرنا ختم اگر راک کی ہڈی بڑی ہو رہی ہو تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دیں پھر اس پانی کو چھان کر اس میں ذرا سا نمک ملائیں اور اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتھنوں میں اس طرح ڈالیں جیسا کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں دس بارہ دن تک علاج جاری رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا پھول گوبی سے نظریں نہ چگھائیں پھول گوبی بلغم کو روکتی ہے اور مسرگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل کی جاتی ہے اس کے استعمال سے پھوڑے پھونسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے خونی بادی بواسیر کے علاوہ پشاب کی جلن اور جریان کے لیے بھی بہت مفید ہے پھول گوبی میں فاس فورس ویٹمن بی ویٹمن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہیں یہ پشاب آور خصوصیات کے حامل ہے اور خون کو مذرہ اثرات سے پاک کرتی ہے جس کی وجہ سے جلد پر اس کے اثرات بہت ہی مصبت پڑتے ہیں ہمارے ہاں اکثر اسے آلووں کے ہمارا پکایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے اس سے یہ نفاق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ بادہزمی اور اپارہ کی شکایت ہو جاتی ہے آدھا گلاس پانی اور بڑھا ہوا پیٹ اندر دس گرام اجوائن دس گرام سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر پکائیں جب آدھا پانی رہ جائے تو اسے نیم گرم پی لیں اسی ترکیب سے صبح شام اسی ٹوٹکے پر عمل کریں صرف چاندینو کے استعمال سے نمائیں فرق ہوگا